بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب آج ہم لوگ بہت مزتار سے فہیتہ سٹیک برگر ریڈی کریں گے جو کہ بہت ہی مزتار بنتے ہیں بچوں کے بہت فیوریٹ ہیں یہ ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کے اور بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں چار سو کرام ہمارے پاس یہ بیپ سٹیک ہے پسندے جو ہوتے ہیں وہ ہم نے اس کو اتنا دھن کرنا ہے زیادہ موٹا نہیں رکھنا اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نمک ایٹ کریں گے ون ٹی سپون کالی مرچ ہے کٹیوی ون ٹی سپون پسہ ہوا زیرہ ہے ون ٹی سپون کشمیری ریڈ چلی پورڈر ہے ون ٹی سپون یہ ہم کلر کے لیے ایٹ کر رہے ہیں چنجر گارلک پیسٹ ہے ون ٹی سپون سویا ساوس ہے ٹو ٹی سپون آئل ایٹ کریں گے ٹو ٹی سپون لیمن ہے ہاف جوس ایٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو ونگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو ہم میرینیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں ون آر کے لیے یا پھر آپ چاہیں تو اس کو اوورنائٹ پی رکھ سکتے ہیں فریج میں یہ ہو کیا ہے میرینیٹ یہ دیکھیں گوش نے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ریلیس کر دیا ہے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب ہم ایک پین لیں گے اس کے اندر ہم ٹو ٹی سپون کے قریب آئل ایٹ کریں گے ویسے اگر آپ آئل ایٹ نہ کرنا چاہیں تو نہیں بھی کریں کیونکہ ہم اس کے اندر میرینیٹ میں ایٹ کر چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے جو میرینیٹ کر کے ہم نے یہ بی فی سٹرپس رکھے تھے اچھا یہ بی فی سٹرپس ہیں تو اس لیے یہ ٹینڈر ہونے میں کافی ٹائم لیں گے تو ہم اس کو کور کر کے تقریبا بیس سے پچیس منٹ تک پکا لیں گے بیس سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں ہم کر لیتے ہیں چیک دیکھیں تھوڑا سا جو اس کا پانی ہے وہ بھی ہم ڈرائی کریں گے یہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو گئے ہیں ہم اس کو ایک دفعہ اور فل فلیم کر کے پکائیں گے تاکہ جو اس کا ایکسس وارٹر ہے وہ سب ریموو ہو جائے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے چیز کیوبز ہیں میں اس کے اندر چیز ایٹ کر رہی ہوں یہ اپشنل ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزیکہ ہو جاتا ہے ورنہ جب آپ برگر بنائیں گے تو آپ اس کے اندر چیز سلائس بھی ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو بچوں کو چیز بہت ہی فیوریٹ ہوتی ہے اب ہم اس کو اس طریقے سے سائٹ میں کر دیں گے کچھ ویجیٹیبل میں نے کٹ کر کے رکھی ہیں شملا مرچ ہے اور پیاز ہے سلائس اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹ لیا ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر کے اس کو تھوڑا سا ساتے کر لیں گے اس کا کرنچ ختم نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا آپ اس کے اندر فلیور کے لیے سالٹ ایٹ کر دیں فلیم ہمارا ہائی ہی رہے گا کیونکہ اگر ہم لو فلیم پہ کریں گے تو یہ اس کا کرنچ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اب ہم ان سب کو آپس میں مکس کریں گے یہ ہو گئے ہیں ریڈی اس کو کر دیں گے ہم سائیڈ میں تھوڑا سا چھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور اپنے برگر کو اسمبل کر لیں گے تھوڑی سی میں نے یہ آئیس برگ لی ہے ہیلو پینوز لی ہیں اور یہ میں نے ساور کریم بنائی ہے میو ہے کریم ہے اس کے اندر ہاف لیمو ایڈ کر دیں تو وہ ساور کریم بن جاتی ہے اب ہم اس کو اسمبل کریں گے سب سے پہلے ساور کریم لگائیں گے جو سوسز آپ کو پسند ہے وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں مسٹرڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو جو ویجیٹیبلز پسند ہیں کیپسکم اور پیاس کے علاوہ وہ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا کیچپ چلی گارلک اور یہ ہو گئے ہیں ہمارے پرگرز ریڈی آپ اس کو بنا کے رکھ لیجئے اور بچوں کو اسکول میں لنچ باکس میں دیجئے یہ بہت چٹ پٹ بن جاتے بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ ضرور پسند آئیں گے ہائی ٹی میں یہ ایک اچھا ایڈیشن ہوگا اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو چلدی سے اس کو لائک کریں پرینڈز کے ساتھ شیئر کریں پیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسیپی آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں